الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرنا الا واحدتن کلمح بالبسر وَلَكَدْ اَحْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ ہمارا حکم تو بس ایک بات کی بات ہوتی ہے جیسے پلک جپکتے اور بے شک تمہارے جیسے کتنے ہی گروہ ہم نے حلاق کیے ہیں ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اور ہر کام جو انہوں نے کیا وہ سب تحریروں میں محفوظ ہے آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 52 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن کل کے درس مبارک میں تقدیر کی حوالہ سے موضوع ہم بیان کر رہے تھے دو گروہوں کا ذکر میں نے کل کرتے ہوئے وقت کی قلت کی پیش نظر درس کو وہیں ختم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہونے کے باوجود کلمہ گو ہونے کے باوجود مسلمانوں کے جو دو گروہ ہیں وہ گمراہ ترین ہیں ایک کا نام مرجعہ ہے اور ایک کا نام قدریہ ہے مرجعہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایک امید کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم جو کام کریں گے جو ہمارا اپنا اختیار ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا یعنی یہ لوگ ہر چیز محنت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ اپنی بنیاد پر جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ بھی گمراہ پونے دوسرا عقیدہ قدریہ کا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے تحت ہے انسان ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ جائے بس جو رب نے لکھا ہے ہماری تقدیر میں وہ ہم کر لیں گے اس میں انسان کا کوئی بھی دخل انداز نہیں ہے تو یاد رکھئے گا اس انداز میں یہ جبریہ اور قدریہ ہونا کہ ہر چیز جو ہے وہ جبرن ہم سے کروائی جا رہی ہے یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہر چیز کا اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے رب کا نعوذ باللہ نظام قسم ہے کوئی کچھ نہیں ہے عمل دخل نہیں ہے تو یہ دونوں نظریہ جو ہیں یہ باطل اور غلط ہے صحیح نظریہ کیا ہے صحیح عقیدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ محنت انسان کرتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کا جو انجام ہے وہ ہمارے رب کے دست قدرت میں یہ عقیدہ درست ہے یہ بھی کہنا کہ ہر بات کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا ہے انسان جو چاہے وہ محنت سے کر سکتا ہے یہ بھی غلط ہے سائنس بہت ترقی کر گئی بہت آگے بڑھ گئی لیکن ایک لمحہ اس پر بھی آیا کہ جہاں پر اس کے سارے سائنسی تجربات ہیں وہ آجز آگئے اور رب کا جو فیصلہ اور رب کا جو حکم ہے وہ غالب آگئے اس کی مثال یہ سب سے لیٹسٹ آپ دیکھ لیں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں کووڈ کی اس کو دیکھ لیں آج تک اس کا علاج نہیں دریافت ہو سکا ابھی تک اس لمحے تک اس کا علاج نہیں آ سکا ویکسینیشن ایک آسرہ ہے ایک دل کی تسلی ہے اور ایک ہے کہ جناب بچ جاتا ہے کتنے ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں ویکسینیشن کے بعد ان کو کرونا ہو جاتا اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پانچ سات دنوں میں ویکسینیشن کے بعد یعنی یہ ہمارے جو لوگ لگوا رہے ہیں اور جو ریاستیں خود لگا رہی ہیں وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی میں انٹی باڈیز بیدا کر دیں گے لیکن یہ کہنا کہ آپ مکمل اس سے محفوظ ہو جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے آج تک یہ کسی نے جملہ نہیں بولا ایک بیماری آئی ہے اور چھوٹا سا ایک وائرس آیا ہے اتنا چھوٹا سا وائرس ہے وہ نظر بھی نہیں آتا پتہ بھی نہیں چلتا اور دو چار ہفتے کے دن انسان ہفتے ہفتے کے اندر جو ہے کہ انسان دنیا سے رخصد ہو جاتا ہے اتنی ترقی کے باوجود تو یہ کیا ہوا یہ نظام قدرت یہ رب کا فیصلہ ہے اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں بہت ساری لیٹسٹ قسم کی مشینیں ایجاد ہو گئیں انسان کی پمپنگ کے لئے لیکن اس کے باوجود کیا ہارٹ اٹیک رک گئے لوگوں کی موت کیا اس سے رک گئی بہت بڑے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر دنیا میں آگئے کیا اس کے بعد بھی ہارٹ اٹیک لوگوں کو ہو کے اس سے لوگ مرنی رہے کارڈیالوجسٹ کے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے اور اس کی وہاں پہ جان نکل جاتی اٹیک کے ساتھ تو مقصد کیا ہے انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ میرے رم کو معلوم ہے یہ عقیدہ درست ہے کہ انسان کی کوشش بھی ہے لیکن اللہ کی اس میں قدرت عمل دخل دیتی ہے تو پھر معاملہ درست ہوتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی معاملہ کی کوشش سے نہیں ہو سکتا اور یہ پھر کہہ دینا کہ جناب میں نے کام نہیں کرنا محنت نہیں کرنی جو مقدر میں ہے مل جائے گا یہ بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم محنت کرو کوشش کرو اور اس کے حلال کی جستجو کرو محنت کرو اسباب دنیا کو بروے کار لاؤ اور اس کے بعد برکت دینی ہے کیا دینا ہے اور اس کو آگے کیا برکت میں تبدیل کرنا ہے فرمایا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے یہ ربطالہ کی ذات کی برسی تو اس بنیاد پر تقدیر کے بارے میں اچھا اب ایک بڑا اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی کوئی شخص اگر کافر ہے تو جناب اس کی تو تقدیر میں یہ تھا کہ وہ کافر ہے تو اس میں اللہ پھر اس کو عذاب کیوں دے گا یا ایک وہ شخص ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں وہ کہتا میرا مقدر ہی ایسا ہے میرے نصیب میں ہی اچھا ہی نہیں ہے تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے جب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے تمام ارواح کو اپنے سامنے رکھا اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا ان سے ایک بات کی تھی اور بات کیا تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ارواح نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نگاہِ علوحیت سے تمام روحوں کو دیکھا تو اللہ کے لیے تو ظاہر ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو روح ہے جب یہ فلان جسم میں جائے گی تو اس کے بعد وہ یہ شخص عمل کرے گا تو اللہ نے اپنی نظرِ علوحیت سے آنے والے سارے زمانے کے معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا اور کلم خوش ہو گیا تقدیر کی دو قسمیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں جو ہمارے مفسرین و محدثین نے لکھی ہیں ایک ہے تقدیرِ مبرم میم بے رے میم تقدیرِ مبرم اور دوسری تقدیر کا نام ہے تقدیرِ مولک میم آئین لام قوف نکتوں والا تقدیرِ مبرم کیا ہے تقدیرِ مبرم سے مراد ایسی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے اب یہ کبھی تقدیر نہیں ہوگی جس کی تقدیر جو رب نے لکھ دی ہے جو بالکل تبدیل نہیں ہوگی نوٹ چینجی بیل اسے تقدیرِ مبرم کہا جاتا ہے دوسری ہے تقدیرِ مولک تقدیرِ مولک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ تقدیر تبدیل ہو سکتی کیا اللہ نے اس تقدیر کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا مثلا یہ شخص اگر یہ عمل کرے گا اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے گا یہ شخص اگر فلان کے پاس زلا جائے گا اس سے دعا کروائے گا وہ اللہ کا محبوب اندہ ہے اس کی دعا اس کے مقدر کو بدل دے گی انسان اگر یہ عمل کرے گا اور اللہ کے حضور پر گڑا کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے نصیب کو بدل دے گا تقدیر کو بدل دے گا نصیب، قسمت، تقدیر، تینوں یہ ایک چیز کا نام لوگ اس میں بعض دفعہ پوچھتے کہ یہ قسمت اور ہوتی ہے تقدیر اور ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے نصیب، تقدیر اور قسمت یہ تینوں ایک چیز کا نام ہے بس الفاظوں کا ہیر پھیر ہے تو یہ معلق جو ہے اس کے بارے میں قدیس حباغ مہم بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دوان لی ہے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری میرے مقدر میں ہے تو اس لیے میں نے علاج تو اس کا نہیں کیا سرکار نے فرمایا اس کا علاج کرو ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اگر تم یہ علاج کرو گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اگر تم تقدیر میں یہ لکھا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں کہ یہ شخص بیمار ہوگا اس بیماری کے بعد یہ دوا لے گا اور فلان ڈاکٹر سے یہ دوا لے گا حکیم سے طبیب سے دوا لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا بلکل یا رسول اللہ یہ آپ کی بات درست آپ نے فرمایا اس نے دوا لی ایک طبیب حکیم سے وہ ٹھیک ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں کہا یا سلامہ ٹھیک ہو گیا ہوں سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ شخص بیمار ہوگا اور جا کر اگر فلان شخص سے یہ دوا لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو نے اس پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اطاف فرما دی اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو ایک بیماری ہوتی ہے اس حدیث کے بعد بڑا خوبصورت یہ جواب ہے انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی بیماری وہ ہے ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے ڈاکٹر کو پتہ بھی چل گئے یہ بیماری ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈاکٹر کو چینج کرتا ہے وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں سے دوائی لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مرض اس کو بھی پتہ چل گیا تھا مرض اس کو بھی پتہ چل گیا ہے دوائے اس نے بھی وہی دی دوائے اس نے بھی وہ دی اس سے میں ٹھیک نہیں وائس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بڑے ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتا چھوٹے ڈاکٹر اسسٹن سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس حدیث کی روح سے یہ مقدر اور تقدیر میں لکھا تھا کہ فلان ڈاکٹر طبیب سے دوا لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بنیادی طور پر ہماری اس تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو مزید زیادہ یہ کافیت تک میں نے بات کر دی اس سے زیادہ آگے بات کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا آگے رشاد فرمایا کہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَا كَلَمْهِمْ بِالْبَسَر فرمایا کہ ہمارا حکم جو ہے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ تو بس ایک بات ہے اور ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے اور اتنا وہ فیصلہ جلدی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پلک جبکنے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو صادر فرما دیتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں جیسے آپ پیچھے ساری قوموں کے بارے میں ان کی تباہی اور بربادی کا پتہ پوچھ کے آئے اور اللہ نے ان کو کیسے برباد کیا آگے جا کے پڑھیں گے اصحاب فیل کو دیکھئے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہاتھی والے جو دوگ تھے یہ ایک لمحہ کے اندر آئے بڑا انہیں رونت تھی اپنی بادشاہی کی اللہ نے ابا بیل کو بھیجا اور ایک لمحہ میں پورے کے پورے ہاتھی کے لشکر کو تباہ و برباد کر دی فرمایا ہمارا فیصلہ بس پلک جبکنے میں ہوتا ہے ایک لمحہ میں گزر جاتا ہے آگے فرمایا اور بے شک تمہارے جیسے اللہ فرماتا ہے ہم نے کتنے گرو کتنی قومیں تباہ کر دیں اے کفار مکہ کچھ غور کرو سمجھ رکھو تم آج ہمارے دین کے مقابلے میں ہمارے نبی کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے ہم نے تم سے بڑے بڑے کافروں کو ہلا کر دیا تباہ کر دیا فراؤن تم سے بڑا دولت منتا نمرود تم سے بڑا دولت منتا حامان کرون تم سے بڑے خزانے رکھتا تھا اور بڑے قبیلے والا تھا ہم نے ان ساروں کو تباہ کر دیا تمہارا تو اس کے مقابلے میں کوئی حسیت نہیں ہے فَحَلْ مِمُدَّقِرْ اس کے بعد بھی تمہیں نصیت حاصل نہیں کرتے اب بھی تمہیں نصیت نہیں آ رہی قرآن تمہیں واضح کھول کھول کے بیان کر رہے وَقُلَّ شَيْئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ اور ہر کام جو انہوں نے کیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے سارے کا سارا تحریروں میں محفوظ کر لیا ہے اور وہ کیا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہے ان قرآن قاتبین کے ذریعے جو تمہارے کندوں پر دو فرستے موجود ہیں فرمایا یہ دائیں کندے والا تمہاری چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے اس کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور بائیں کندے والا تمہاری چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہے اس کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور ان کا ریجسٹر قیامت والے دن ہمارے حضور پیش کیا جائے گا تو اس دن کیا ہوگا یَوْمَ تَجِدُ قُلُّ نَفْسٍ ہر ایک جان جو اس نے عمل کیا ہے وہ اپنے روح بروح پائے گا اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے آمال اور ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہماری تقدیر کو اچھا فرما دیں آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ